السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو چھبیس جنوری دوہزار چوبیس کو ہم یوم جمہوریہ منانے جا رہے ہیں یعنی آپ حضرات جانتے ہیں کہ یوم جمہوریہ کیا کیا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ چھبیس جنوری کو کیوں چھٹی رہتی ہے سرکاری اداروں کی اور پورا ملک کیوں خوشی میں ترنگے کو لے کر کے مس رہتا ہے اور خوشی کا ادار کرتا ہے آئیے میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ سناتا ہوں اور پھر تاریخ سنا کر کے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یوم جمہوریہ یعنی چھبیس جنوری جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے ہم اس کو اس لیے مناتے ہیں کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا نیا قانون نافذ ہوا تھا اور ہمارے ملک میں ہمارا ملک ایک جمہوری اور سیکلر ملک بنا تھا جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں مختلف قبیلوں اور خاندان والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ رہنے کی اور زندگی گزارنے کی اجازت اور اختیار دیا گیا تھا ایسا قانون اس چھبیس جنوری کو نافذ ہوا تھا ہمارے ملک میں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمارا ملک آزاد ہوا آزادی کے پندرہ دن بعد یعنی انتیس اگست انیس سو سنتالیس کو یہ تیہ کیا گیا تھا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین اور قانون اور لو بنایا جائے جس میں اس ملک کے تمام باشندوں اور تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کے لئے خوشحالی کے راستے بھی ہوں اور پر امن زندگی گزارنے کی زمانت بھی ہو اس مقصد کے لئے دستور ساز اسمبلی نے سات لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر تھے اس کمیٹی نے دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن یعنی تقریباً تین سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ ملک کا آئین اور قانون تیار کیا تھا تو یہ جس تاریخ میں ہمارے ملک کا قانون اور لو نافذ ہوا تھا وہ چھبیس جنوری کی تاریخ ہی اور اسی لئے ہم اس دن یوم جمہوریہ مناتے ہیں یعنی اس دن ہمارا ملک کو جمہوری حق حاصل ہوا تھا اس دن ہمارے ملک میں جمہوری اور سیکولر قانون نافذ ہوا تھا یہ وہ چھبیس جنوری کی تھوڑی سی تاریخ ہے اب ایک اہم بات جس کی جانب میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سے چہتر سال پہلے ہمارا ملک سیکولر ملک اور جمہوری ملک بن گیا تھا الحمدللہ اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اتنی عظیم الشان نعمت اللہ نے ہمیں آزادی کے بعد نوازی لیکن اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ دل کو دہلانے والے ہیں اور بڑی پریشان کرنے والے ہیں کہ اس وقت یوم جمہوریہ کے موقع پر چھبیس جنوری کو یہ آزاد ہونے کے بعد جمہوری ملک اور سیکولر ملک بن تو گیا لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک میں اقلیتوں کے لیے راستیں بڑے تنگ کر دیا گئے ہیں کمزور اور ضعیف کو دبانے کے لیے اور بہت سارے دیگر مذاہب کو ماننے والوں کے لیے اکثریتوں کی جانب سے بڑی تنگی کے معاملے ہیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے جو اکثریت یہ طبقہ ہے وہ کمزوروں اور اقلیتوں کو ہمیشہ نگلنا چاہتا ہے ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے یہ سوچ کر کے ہمارے اس ملک کے لیے خون نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے ملک کی ہمدردی میں اور ملک کی آزادی کے لیے اور اس کو اپنی ملک اپنی سرزمین اور مقدس مقام سمجھتے ہوئے اس لیے خون دیا تھا لیکن اگر ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے راستیں تنگ کر دیا جائیں گے تو شاید وہ اتنی قرغانیاں نہ دیتے ہیں اس لیے ہمارا رونا یہ ہے کہ آج ملک تو جمہوری ملک تو بن گیا ہے لیکن نفاظ جمہوریت کا اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے ہر چھوٹے کو ہر بڑے کو ہر کالے کو ہر گورے کو ہر کسی کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے کوئی اقلیت نہیں ہونی چاہیے کوئی اکثریت نہیں ہونے چاہیے لیکن اس کے برخلاف ملک کے حالات بڑے دکھ اور تکلیف والے ہیں ان حالات میں ہمیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمارے ملک یہ آپ نے اتنا عظیم و شان نعمت ہمیں آزادی اس کی دی تھی آج اس کی آزادی چھنتی چلی جا رہی ہے اور اقلیت یہ یہاں پریشان ہیں اور کمزوروں کو یہاں ستایا جا رہا ہے آپ ہمارے ملک میں امن پیدا فرما دیجئے ہمارے ملک میں سکون پیدا فرما دیجئے ہمارے ملک کے رہنے والے باشندوں میں پیار پیدا فرما دیجئے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے اس کے سیکلرزم کو بچانے کے لیے اللہ سے خوب دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھائی چارگے کو باقی بھی رکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ